بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جریل خان کولاچی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زارہ قتل کیس کے حوالے سے گفتگو کریں گے کچھ انتہائی اہم ترین ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے ایک تو قدیر کا اپنے بیٹے کو گلے سے لگا کر روتے ہوئے ایک تہل کا خیز انٹریویو جو آف دا ریکارڈ ہے ہمارے کچھ ریپورٹر نے ان سے بات کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ اس وقت ان کے جذبات کیا ہیں اور وہ کیا اپنی ماں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے یاسمین کو اپنی بہن کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے یا پھر نہیں ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے اور اس کے علاوہ پولیس فائنڈنگ میں پولیس تفتیش میں اب کچھ چیزیں مزید کھل کر سامنے آئی ہیں کیونکہ جیسے قتل ہوا تھا جیسے انہوں نے کیا تھا کیا کچھ کیا یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ میں بھی آپ کے سامنے رکھ سکھا ہوں باقی ہمارے میڈیا پرسن حضرات یہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد اگلا پروسس کیا تھا اب اس کے بعد قتل کے بعد انہوں نے کرنا کیا تھا یعنی قدیر کے حوالے سے کیا کرنا تھا زارہ کے والد کے حوالے سے کیا کرنا تھا دو تین پلان انہوں نے بنا کے رکھے تھے وہ انہوں نے ان کو یوٹلائز کرنا تھا جو پولیس فائنڈنگ کے دوران پولیس تفتیش کے دوران جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اب بائیس کو انہوں نے دوبارہ عدالت کے اندر پیش ہونا ہے پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن اپنی تفتیش مکمل کر کے عدالت کے سامنے رکھنی ہے اور اس کے بعد پھر سزا و جزا کا جو ایک پراسس ہے کانونی طریقہ کار ہے وہ شروع ہوگا لیکن اس وقت پولیس کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے میں پہلے رکھ دیتا ہوں کہ بیسیکلی سغرہ نے اور یاسمین نے پہلے بارہا یہ کوشش کی کہ قدیر کسی نے کسی طریقے سے اپنی وائف کو طلاق دے دے اور ان کی جانب سے بھرپور کوشش کی کہ وہ طلاق دے ان کے اوپر بے پناہ الزامات بھی لگائے گے یہ کنفیشن کیا ہے سغرہ نے اور بے بنیاد الزامات لگائے یہ الزام لگایا کہ یہ عورت غلط ہے اس کی زبان اچھی نہیں ہے اس کا چال چلن اچھا نہیں ہے اور یہ کام اچھے طریقے سے نہیں کر سکتی یعنی اس قسم کے کچھ الزامات پر ہے جو سادہ کے سادہ سے الزامات ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر لگائے لیکن قدیر نے نہیں مانا انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی اس کے بعد پھر یاسمین نے اور پھر سغرہ نے یہ پلین بنایا اس کو کہا کہ آپ کی بیوی بد کردار ہے اور اس کے بعد یہ کہا کہ یہ ہمیں یہ محسوس ہوا ہے ہم نے یہ دیکھا ہے یہ فلاں کے ساتھ پکڑی گئی ہے اب ہوگا یہ کہ کچھ دنوں میں یہ آپ سے دور ہو کر چلی جائے گی اس فلاں کے ساتھ چلی جائے گی یعنی اس قسم کے جو الزامات نے یہ لگا ہے اس کے بعد بھی قدیر نہیں مانا اور انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی یعنی بھرپور کوشش انہوں نے کی ہر حوالے سے ٹچ کیا قدیر کو قدیر نہیں مانا کیونکہ قدیر اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا اور اس کی بیوی ان سے محبت کرتی تھی جس کی ویسے ان کا ایک بیٹا بھی پیدا ہو گیا تھا ماشاءاللہ کوئی ڈھائیس تین سال اس کی عمر ہے اور اس کے بعد اب اگلا ان کا ایک بیٹا بھی پیدا ہونے والا تھا سعودی عرب انہوں نے اپنی بیوی کو بلا لیا تھا جس کی وجہ سے مزید ان کو تکلیف ہو رہی تھی کہ دیکھیں قدیر ہمیں پیسے نہیں بھیتا پیسے بھی اپنی بیوی کو دیتا ہے نہ صرف پیسے دیتا ہے بھلکہ انہوں نے اپنی عیش و عصرت کی زندگی اپنی بیوی کو دینے کے لیے انہوں نے سعودی عرب میں ان کو بلا لیا ہے تو پیچھے یہ پلین بناتے رہے قدیر نے کسی پلین کے اوپر عمل نہیں کیا تو اب انہوں نے بالاخر یہ پلین بنایا کہ ہم اس زارہ کو اپنے راستے سے ہی ہٹا دیتے ہیں ذرا سے یہ بھی پتا چلا ہے کہ انہوں نے ایک اور اپنی رشتدار خاتون لڑکی ہے ان سے یہ بات بھی کر لی تھی کہ اب قدیر کی یعنی یہ راستہ صاف کرنے کے بعد قدیر کی دوسری شادی بھی کروا دیں گی کیونکہ ہمارا معاشرہ میں ایسا ہوتا ہے جب اگر خدا نہ خاصتہ کسی کی وائف کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کے بچے چھوٹے ہیں تو پھر درسی باتیں مامو کہتا ہے بین کہتی ہے ماں کہتی ہے باقی رشتدار کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو ایک گھر والی آ جائے گی وہ ان کو بھی سمبھالے گی آپ کو بھی سمبھالے گی گھر کو بھی سمبھالے گی تو اس کے بعد پھر وہ مرد پھر وہ لڑکا مجبور ہو جاتا ہے دوسری شادی کے اوپر تو ان کی یہ پلین تھی جب ان کی وہ اپنے اطلاق والی پلیننگ نہیں ہوئی پھر انہوں نے یہ سارا پلین کیا مقصد آگے پھر شادی کرنا تھا اور شادی کے لیے انہوں نے ایک رشتہ بھی ڈھونڈ لیا تھا یہ جہاں تک ہو گیا یہ ان کی پلیننگ تھی پولیس فائنڈنگ میں یہ ہوا اب تھوڑا چلتے ہیں قدیر کے حوالے سے پولیس فائنڈنگ میں دستی اپنی بیوی کو اپنی ماں کے ہاں بھیجا جب ان کو پتا تھا کہ ان کی ماں اس قسم کی ہے کیونکہ اس سے پہلے ان کی ماں ایک قتل بھی کر چکی تھی جو قدیر کی بہن تھی دل آویزہ اس حوالے سے بھی کچھ رپورٹ آئی تھی میں نے گزشتہ ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے ہی رکھا تھا پر اس حوالے سے لوگ سوالات اٹھا رہے تھے ابھی دک میرے ذرا کے مطابق پولیس فائنڈنگ میں قدیر کا کوئی رتی بھر قصور بھی نہیں ہے لیکن وہاں جو رپورٹر گئے اور انہیں قدیر سے ایک میں ہمارے دوست ہیں انہیں ملاقات کی ہے اور اس ملاقات کی کہانی اس نے کچھ بتائی ہے اور وہ کہانی جو ہے انہوں نے کہا کہ یقین مانے میں نے کسی مرد کو ابھی تک اتنا ٹوٹا ہوا کسی لڑکے کو نہیں دیکھا جتنا قدیر ہے ان کے پاس نہ بولنے کے لئے کچھ الفاظ ہیں نہ کہنے کے لئے کچھ ہے اور وہ ایک گم سن سا اکرہتا ہے اور نہ وہ کسی سے بات کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ کسی میڈیا پرسن کو انٹرویو نہیں دے رہا ان کے مائنڈ میں نہیں آ رہا کہ وہ کرے تو کرے کیا یعنی ایک ایسا مرد جس نے اپنی بیوی کو کھو دیا جس نے ابھی بچہ جو اس دنیا میں آنا تھا اس کو کھو دیا جس نے اپنی ماں کو کھو دیا جس نے اپنی بہنوں اور باقی رشتداروں کو کھو دیا اب اس کے پاس آپ بتائیں مزید بتانے کے لئے کیا بچہ ہے کہ وہ لوگوں کو یہ بتائیں اس کے پاس کچھ بچہ ہی نہیں ہے یعنی وہ اندر سے اتنا ٹوٹ چکا ہے ہمارے دوست ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ وہ اپنے اس بیٹے کو دھائیس تین سال کا بیٹا ہے اس کو اپنے گلے سے لگا کر وہ روتا رہا ہے اور ہماری یہ حمد نہیں ہوئی کہ ہم ان سے کچھ مزید سوالات کریں اور یہاں تک ہم نے پوچھا یعنی زارہ کے والد سے شبیر سے قدیر کے سسر سے کیونکہ وہ وہاں پہ موجود تھا اور انہیں کہا کہ یہ بات نہیں کرتا کسی سے اور نہ اس میں اتنی حمد ہے کہ یہ بات کر سکتا ہے باقیدہ ہمارے دوست نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ زارہ کی قبر کے اوپر جا کر اپنے بیٹے کو گلے سے لگا کر رو رہا تھا اور ہم نے جب شبیر سے پوچھا کہ یہ کون ہے انہیں کہا یہی قدیر ہے جو رو رہا ہے ہماری حمد نہیں ہوئی ہم ان سے کوئی بات کر سکے اور نہ ان میں اس نے طاقت تین سکت رہ گئے تھی کہ وہ کسی سے بات کر سکے یعنی اتنا اس کا انٹرویو ہوا ہے اور اس کے بعد پھر شبیر نے یہ کہا ہے کہ جب ان سے کیونکہ میڈیا پرسن نے پوچھا اب ان کا کیا موقع پہ اپنی والدہ اور بہن کے حوالے سے کیا ان کو یہ معاف کر دے گا اس حوالے سے شبیر کی جو فیملی ہے اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس میں زیادہ قصور جو ذرہ سے پتا چلا ہے وہ یاسمین کا بتایا جا رہا ہے یعنی جو ان کے رشتدار ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں اس میں سغرہ بی بی سے زیادہ قصور یاسمین اس نند کا ہے جو انہیں اکسایا اپنی ماں کو اور اس سے پہلے بھی انہوں نے اس قسم کا ایک کاروائی کروائی تھی اب اپنے بھائی کے خلاف یہ وہ کاروائی انہوں نے کروائی ہے اور زارہ کے خلاف یہ کاروائی ہوئی ہے اور اس کے بعد پہ رشتہ ڈھوننے میں بھی یاسمین کا کردار ہے یہ سب سے زیادہ اور خطناک اور گھڑیا قسم کا کردار جو قدیر کی فیملی سمجھتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ یاسمین ہے برحال یہ صورتحال ہے لیکن ابھی تک معافی کے حوالے سے دونوں سائٹ کے اوپر کوئی بات بھی نہیں ہو رہا ہے اب فیوچر میں کیونکہ دوسری سائٹ کے اوپر ماں بھی ہے بہن بھی ہے باقی رشتہ دار بھی ہیں فیوچر میں اگر کوئی خدا نہ خاصتہ ہو جائے وہ الگ باتیں لیکن زارہ تو اس دنیا سے چلی گئی کم از کم اس کو انصاف تو ضرور ہونا چاہیے اگر انصاف نہ ملا تو پھر کسی اور کی بیٹی ہوگی اور پھر یہی سٹوری ہم آپ کے سامنے رکھیں گے میرے آپ سے گزارے سے اور قرون نافذ کرنے والوں سے بھی گزارے سے کم از کم اس کو اپنی مدیت میں قانون کے کٹہرے میں لاکھر کھڑا کیا جائے اور جو انصاف زارہ کو قانون کے مطابق وہ دیا جائے برلس کیس کے بارے سے مزید جو ڈیویلپمنٹ جو اپ ڈیٹ ہمارے سامنے آتی ہے بروقت آپ تک بجانیوں کی کوشش کروں گا ایک مرطب آپ سے گزارے سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پوچھ سکے اللہ